بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں بینک الفلا کے سینئر سیٹیزن مہانہ آمدن اکاؤنٹ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک الفلا نے سینئر سیٹیزن مہانہ منافع کے اکاؤنٹ میں کتنا اضافہ کیا ہے اور اب دسمبر دو ہزار بائیس سے اگر آپ اس اکاؤنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا ایزا سینئر سیٹیزن آپ کی کتنی ایج ہونی چاہیے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کے لیے اور کون کون سی پریویلیجز اور فیچرز اور فائدے حاصل ہوں گے اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں بلکل لیٹس پروفٹ ریٹ ہیں دسمبر دو ہزار بائیس میں جو کہ انہوں نے ریوائز کیے ہیں اور اضافہ کیا ہے ریٹس کے اندر اب آپ کو ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ یا پچاس لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر کتنا پروفٹ ملے گا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل طریقہ کار کو سمجھ سکیں السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست حسن ولال چودری اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم بات کرنے والے ہیں بینک الفلا کےر سینئر سیٹیزن مہانہ آمدن اکاؤنٹ کے مطالق ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ بلکل لیٹسٹ پروفٹ ریٹس نے منافع ریٹس دسمبر دوہزار بائیس کے ساتھ آپ کو مکمل تفصیلات بتاؤں گا کہ کتنا منافع آپ حاصل کریں گے ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ یا پچاس لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر اور کتنے عرصے کے لیے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو انویسٹمنٹ کرنے پر مہانہ بنیاد پر منافع ملے گا اور ایک زبردست چیز یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پروفٹ کلکلیٹ کیا جائے گا آپ کے ایکاؤنٹ سے اب ویڈیو کی مکمل تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ ناظرین جو چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیں ساتھ تکے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ تمام آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ حاصل کر سکیں بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر 55 سال یا 55 سال سے زیادہ ہے اگر آپ کی عمر 55 سال یا 55 سال سے زیادہ ہے اگر آپ پینشن ہولڈرز ہیں اگر آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور آپ اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو مہانہ بنیاد پر اپنی رقم فکس کروا کر منافع ملتا رہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے سب سے پہلے میں اس کے فیچرز کی طرف چلتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ کو رقم جو ہے وہ کم از کم ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی ایک سال دو سال تین سال چار سال یا پانچ سالوں کے لیے اس سے کم کی رقم پر جو ہے وہ آپ یہاں سے انویسٹمنٹ سٹارٹ نہیں کر سکتے تو اگر آپ ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو لیٹسٹ پروفیٹ ریٹ دسمبر دوہزار بائیس کے مطابق کتنا پروفیٹ ملے گا آپ کی ٹیکس کی کٹوتی کتنی ہوگی اور زکاة کی کتنی ادائیگی کرنی پڑے گی یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھئے گا دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں اس کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ فور انڈویجیل ایجڈ ففٹی فائیو ایرز اینڈ اباو اونلی کوئی بھی شخص فاو مرد ہے یا خواتین ہے جس کی عمر پچ پن سال یا پچ پن سال سے زیادہ ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا پچ پن سال سے نیچے والے بندے جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے پروفٹ پیڈ ایوری منت یہاں پر منافع جو ہے وہ آپ کو ہر مہینے کے لیے دیا جائے گا اب اس میں دو چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں رقم آپ کو ایک سال دو سال تین سال چار سال یا پانچ سالوں کے لیے فکس کروانی پڑے گی اگر فرض کریں آپ پانچ سالوں کے لیے رقم فکس کرواتے ہیں آپ کو ساٹھ مہینوں تک لگاتار ہر مہینے پروفٹ ملتا رہے گا لیکن آپ اپنی رقم کو نہیں ہلا سکتے پھر اس میں اگر آپ نے رقم چاہیے آپ کو پھر ارلی انکیشمنٹ ہوں ہم اس کو بولتے ہیں اس کے اوپر کچھ پینالٹیز ہیں جو کہ پھر آپ کو پدا کرنی پڑتے ہیں تو جب آپ نے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے خواب وہ ایک یا پانچ سال جتنے بھی عرصے کے لیے آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لینا ہے اپنا سارا فیوچر پلاننگ کر کے پھر آپ جو ہے وہ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں مہانہ بنیاد پر لیکن رقم جو ہے وہ فکس ہو جائے گی اتنے ٹین ایور کے لیے منافع جو ہے وہ کو مہانہ بنیاد پر دیے جائے گا لیکن جو کلکولیشن ہے پروفٹ کی وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی رہے گی آٹومیٹک رول آور کی آپشن بھی موجود ہے مطلب آپ نے ایک سال کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے اور آپ ایک سال کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ نے جب فارم فل کیا تھا تو وہاں پر آپ نے ٹک کر دیا تھا آٹومیٹک رول آور کو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جیسے ہی ایک سال کمپلیٹ ہوگا پھر نیکسٹ ایک سال کے لیے رقم آٹومیٹکلی فکس ہو جائے گی اور پھر آپ کو مہینہ بعد جو ہے وہ پروفٹ ملنا شروع اس کو ہم آٹومیٹک رول آور بولتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں لینا چاہتے آٹومیٹک رول آور کی آپشن تو یہ بھی سہولت موجود ہے کہ آپ اس آپشن کو سیلیکٹ نہ کریں اور آپ ایک سال کے لیے رقم انویسٹ کر کے دیکھ لیں کتنا پروفٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ اکاؤنٹ پسند آتا ہے تو دوبارہ سے پھر انویسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی سرویس چارجز وغیرہ بینک کے ہوتے ہیں جیسے آپ نے ایس ایم ایس ایلرٹ کی آپشن لیا ہے اگر آپ نے ڈیویٹ کارڈ وغیرہ لیا ہے اگر آپ جو ہے وہ آن لین ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یا جو ٹیکس کی ساری ڈیٹیلز ہیں یا اس کے علاوہ زکاة یہ تمام جو ہے وہ سکیجل آف چارجز کے اندر آتے ہیں اور یہ ایس پر بینک پریویلنگ یعنی کہ سکیجل آف چارجز کے مطابق ہی ادا کرنی پڑے گی سرویس چارجز اپلائی ایس پر سکیجل آف چارجز آل ٹیکسز آر اپلیکیبل ایس پر گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشن ٹیکسز جتنے بھی ہیں وہ ریگولر جو بھی گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہوں گے وہ آپ اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی اور وہ جو ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جیسے تمام بینکس کے اندر جو ہے وہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ اگر ان کا اکاؤنٹ اپننگ فارم دیکھنا جاتے ہیں وہ بھی آن لائن موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں جی اس کا پروفیٹ ریٹ کتنا ہوگا اور پروفیٹ ریٹ کے حوالے سے آپ کس طرح جو ہے وہ جان سکتے ہیں جو کہ لیٹس پروفیٹ ریٹ دسمبر دو ہزار بائیس کا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دیں یہاں پر ایک آپشن موجود ہے اپلائی ناؤ کے اگر آپ اپلائی ناؤ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ اپنا فارم فیل کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر اپلائی کرنے کے لیے اپنا نام دینا ہے ای میل اڈریس دینا ہے اس کے علاوہ اپنا ہوم اڈریس فون نمبر سٹی اور میسیج لکھنا ہے کس مقصد کے لیے سب میٹ کروا دینا ہے تو بینک کا نمائندہ جو آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اور آپ آن لائن بھی معلومات اس کے متعلق حاصل کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے پروفیٹ ریٹس کی طرف یہاں پر بلکل میرے پاس لیٹس پروفیٹ ریٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایفیکٹیو دسمبر پانچ دو ہزار بائیس بلکل اسی منت کے لیٹس پروفیٹ ریٹس ہیں جو کہ بینک الفلا نے ریوائز کیے ہیں اور بلکل جو ہے وہ ان میں ریٹس میں بہت شاندار اضافہ کیا ہے بینک نے تو یہاں پر میں اب اوپن کر لیتا ہوں بینک الفلا کیر سینئر سیٹیزن مہانہ آمدن اکاؤنٹ یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں الفلا کیر سینئر سیٹیزن مہانہ آمدن اکاؤنٹ اور یہاں پر پروفیٹ ریٹ دیکھیں آپ یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایک سال سے لے کے پانچ سالوں کے لیے اور یہاں پر ایک سال کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو منافع ملے گا 15 انشارہ 45 فیصد کے حساب سے دو سالوں کے لیے آپ کو بارہ شریحے ستر تین سالوں کے لیے آپ کو تیرہ انشارہ دس چار سالوں کے بارہ شریحے ساٹھ اور پانچ سالوں کے لیے ساڑھے بارہ پرسنٹ کے حساب سے منافع ملے گا اب سب سے جو زبردست یہاں پر ریٹ آفر کیا جا رہا ہے وہ ایک سال کی انویسمنٹ کے اوپر ہے جو کہ تقریباً ساڑھے پندرہ پرسنٹ کے حساب سے بن رہا ہے اور کہ ایر سینٹ سٹیزن مہانہ آمدن اکاؤنٹ کا جو کہ بلکل نئے منافع ریٹس نئے منافع ریٹس دسمبر دو ہزار بائیس کے ساتھ اب میں آپ کو کلیپلیشن نکال کے دکھا دھتا ہوں یہاں پر کس طرح جو اب آپ ایک لاکھ کے اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ اشاریہ پنتالیس فیصد کے حساب سے کتنا پروفٹ ملے گا ایک لاکھ کے انویسمنٹ کے اوپر مہینے کے بعد ایک لاکھ کے انویسمنٹ میں لے رہا ہوں اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں پندرہ اشاریہ پنتالیس کے ساتھ اور یہاں پر میں تقسیم کر رہا ہوں اس کو ون ہنڈرڈ کے ساتھ آپ کے پاس آجے گا پندرہ ہزار چار سو پچاس سو روی یہ پورے سال کا منافع ہے پار اینم ہم اس کو بولتے ہیں تو زاری بعد ایک سال کے اندر بارہ مہینے میں اس کو تقسیم کر دے تو ہم بارہ کے اوپر اور پھر آپ کے پاس منافع آجے گا بارہ سو ستاسی اشاریہ پانچ اب یہاں پر ٹیکس کی کٹوٹی ہوگی اور اس کے علاوہ زکاة زکاة کا آپ کو پتہ ہے اگر آپ ایفی ڈیوٹ بغیرہ جمع کروا دیتے ہیں سی فارم تو پھر آپ کو زکاة کی کٹوٹی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نہیں جمع کرتے زکاة کی کٹوٹی بھی ہوگی وہ ٹیکس تو ہے وہ تو آپ کو ہر مہینے ادا کرنا ہی پڑے گا فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ ہے نون فائلر کے لیے تھرٹی پرسنٹ ہے یہاں پر میں فائلر کے لیے آپ کو ٹیکس نکال کے دکھاتا ہوں اس کے اوپر جرب پندرہ ٹکسیم ون ہنڈر جو فائلر ہے اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ایک سو ترانوے تو یہاں پر ہمارے پاس پروفیٹ آیا تھا بارہ سو ستاسی اور اس میں سے میں ٹیکس نکال دیتا ہوں ایک سو ترانوے تو یہ بنتا ہے جناب ایک ہزار چورانوے روپے آپ کو پروفیٹ ملے گا ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر تھرٹی پرسنٹ ہو جاتا یعنی کہ اس میں سے ہم پھر ایک سو ترانوے اور نکالتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو پروفیٹ بچے گا وہ تقریبا نو سو ایک روپے ملے گا اگر آپ فائلر ہیں تو پھر آپ کو ملے گا ایک ہزار نوے روپے کے قریب تقریبا اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر نو سو ایک روپے ہے جو اب آپ کو پروفیٹ ملے گا ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر اور اگر میں اس میں مزید جمع کرتا ہوں ایک سو ترانوے یعنی کہ اگر آپ فائلر ہیں تو پھر آپ کو سامنے پروفیٹ ہے ایک ہزار چورانوے روپے اور اگر آپ کی انویسٹمنٹ دس لاکھ کی ہے تو میں اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہوں دس کے ساتھ تو دس لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر مہینے کے بعد آپ کو تقریباً گیارہ ہزار روپے ہے اور اگر میں اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہوں پھر پانچ کے ساتھ تو آپ کو چون ہزار ساس سو روپے ملے گا پچاس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر سینئر سیٹیزن کا اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کی ایج جو ہے وہ پچپن سال یہ پچپن سال سے زیادہ ہونی چاہیے تو یہ ناظرین ایک زبردست اکاؤنٹ ہے سینئر سیٹیزن کے لیے جو کہ اچھا منافع چاہتے ہیں مہانہ بنیاد پر رقم فکس کرواتے ہیں ایک دو تین چار یا پانچ سالوں کے لیے بلکل لیٹس پروفیڈڈ دسمبر دوہزار بائیس کے ساتھ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بینک الفلہ کیئر سینئر سیٹیزن مہانہ عمدن اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آخر پر پھر درخواست کروں گا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں میں بہت سارا خیال لکھے گا ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ